عائشہ کے بارے میں ایک دلچسپ بات ہے کیا آپ فلم میں زخمی ہوئی تھی کیا آپ اسی چیز سے گر گئی تھی ہاں چھت سے کیا چھت سے میں چھت سے زمین پر گر گئی تھی اب چھت سے زمین پر گر گئی تھی مگر کیسے اصل میں ہم ایک سینگ کی شوٹنگ شروع کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے ہم رہرسل کر رہے تھے میرا پاؤں تاروں میں پھنس گیا اور پھر میں الٹا زمین پر گر گئی اور میرے پاؤں تاروں میں اُلچے گئے تھے لیکن مجھے فورم بچا لیا گیا یہ لڑکی نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہادر بھی ہے اب سب کا کیا خیال ہے ہماری آڈینس میں بہت سارے لڑکے ہیں تم سب کو اپنی خوبصورت بہن سے کچھ سیکھنا چاہیے کیا تم لوگ بہادر ہو اچھا تو تم بہادر ہو ہمارے پاس یہاں بہت سی بہادر خواتین ہیں ٹھیک ہے نہ صرف آئیشہ چھت سے زمین پر گری تھی بارے میں اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں آئیشہ کو ایڈونچر کرنے کا بہت شوق ہے اس نے ہمیں بتایا بھی ہے اور اس نوٹ میں بھی لکھا ہے جب وہ دو سال کی تھی تو اس کی تان ٹوٹ گئی جب وہ پانچ سال کی تھی تو اس نے خود کو سٹیپلر سے زخمی کیا ہاں ہاں تو بتاؤ کہ پانچ سال کی عمر میں اس نے خود کو سٹیپل سے زخمی کیا آدھے وقتیں ہیں وہ اپنے بچپن میں اپنے دوستوں کا پیچھا کرتی تھی ایک دن اپنے دوست کا پیچھا کرتے ہوئے وہ زمین پر گر گئی اور اس کا گال ترہچ نہیں گیا جب وہ بارہ سال کی ہوئی تو اس نے اپنی انگلی توبی باسکٹ بال کھیلتے ہوئے اس کا پانچ ٹوٹ گیا اپنے ہائی سکول کے سالوں کے دوران اس نے وائلن بجانا شروع کیا اللہ کا شکر ہے کہ اپنے باسکٹ بال چھوڑ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شوٹ کے دوران حادثہ کی بلز کی وجہ سے نہیں تھا آپ کے بچپنے کی وجہ سے تھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں آڈینس سے پوچھنا چاہوں گا کیا کسی نے فلم دیکھی ہے کیا تم نے ہاں پھر دیکھنے والوں کو پتا چل جائے گا آئیشہ فلم نے کم از کم آٹھ بار چیزوں سے تکرائی ہے ہاں کئی بار آئیشہ کے ساتھ یہ سب کچھ فطری طور پر اس کے بچنے کی وجہ سے ہوا آپ نے اسی وجہ سے اس کو ایسا کرکٹر دیا اور اس نے اسے بہتو بھی نبھایا ہے ہاں ہاں آپ نے بلکل صحیح کہا